اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید دردوں سب با خیر و عبیت ہوں گے اللہ شاہد و آباد رکھیں ویورز اکثر میرے فالوور ویورز جو فیس بک پر ہیں یوٹیوب پر ہیں وہ ایک ہی بات کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ ڈاکر صاحب کوئی آپ ہمیں اپنے کلینیکل ایسی بہترین ٹپ بتائیں جس سے پری میچیور ایجیکولیشن یعنی وقت خاص کی کمی کوشیاری کا نانا یعنی ایریکٹائل ڈیس فنکشن اور اگر سپون کاؤنٹ کھم ہو توڑا تو وہ ان عدویات سے بڑھ سکے تو آج میں آپ لوگوں سے اپنے کلینیکل کا ایک بہترین ہلسیب اور ہومیو کا جو ایمٹی کمبو ہے وہ شیئر کروں گا تاکہ آپ کا نالج بڑھے لیکن ساتھ میں میں آپ کو ایک ایسا فوڈ ٹپ بھی بتاؤں گا کہ اگر اس کمبو کے ساتھ اس فوڈ ٹپ کو بھی آپ کو استعمال میں لائیں گے اور ایک لائف سٹائل کی میں آپ کو چینج کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کمبو کو اور اس فوڈ کو اور اس لائف سٹائل کی چینج کو آپ صرف تین مہینے کریں اور اپنے ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بات کریں گے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبار تھا کہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ویور مردوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ تینسٹو بیران لیول بھی گر جاتے ہیں ان کی سپوم کی کولٹی بھی وہ نہیں رہتی اس میں بھی کم ہی آ جاتی ہے ان کو ہوشیاری بھی بڑی مشکل سے آتی ہے یا تکلیف سے آتی ہے یا کم آتی ہے اور ساتھ میں پری میچیور ایجیکولیشن کے تو اگر ینگ ہیں گوڑے ہیں جو بھی ہیں وہ بیچاری یہی گلہ کرتے ہیں کہ وقت خاص کی بہت زیادہ ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک تو ہمارے لائف سٹائل میں یہ ہے کہ ہم بس کام میں جوتے رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹے رہتے ہیں اپنے کام پہ گئے سوئے ایک کلکولیٹڈ سی ہماری زندگی بن گئی ہے یا جس کو ہم کہہ سکیں کہ جس میں ہمارے جسم کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں جو پہلا پورشن ہے وہ ہے ہلسیف ہومیو مادر ٹینکچر کا جو کمبو ہے اس میں وہ کونسی میڈیسن ہیں اور آپ کو کیسے لے سکتے ہیں لیکن اس بات کے کرنے سے پہلے یہ ویڈیو صرف آپ کی ایجوکیشنل پرپس کے لئے ہے اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیٹک ڈاکٹر سے ضرور ملیں تاکہ وہ آپ کو بلویسل دوائی دے سکے اور آپ کا مسئلہ حل ہو سکے ویور اس ہومیو کمبو آف ایمٹی میں کیا کیا ہے اور اس کو آپ کس طرح لے سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو چارٹ پہ لے کر چلتا ہوں ویور اس میں اگر آپ دیکھیں ہومیو گولڈن ایمٹی کمبو فار ایریکٹائل دیس فنکشن پری میچیور ایجاکوریشن اینڈ سکوم کاؤنٹ کے لئے یہ ان تینوں مسئلوں کے لئے بہت بہترین میڈیسن ہے اس میں پہلی میڈیسن ہے ڈامیانا کیو دوسری میڈیسن ہے اسوہ گاندہ کیو تیسری میڈیسن ہے سیبل سر کیو چوتھی میڈیسن ہے یوہم بینیم کیو اور آخری میڈیسن ہے جنسنگ کیو ان تمام ایمٹی سے آپ نے پانچ کترے ہر ایک سے لینے ہیں یعنی ڈامیانا سے پانچ اسوہ گاندہ سے پانچ سیبل سے پانچ یوہم بینیم سے پانچ جنسنگ سے پانچ یہ آپ نے ایک پورے گلاس پانی جو کی نیم گرم ہو اس میں آپ نے سب ایمٹی سے پانچ پانچ کترے ڈالنے ہیں اور اس کو کھانے کے دو گھنٹے آپ نے لینا ہے یعنی کھانا کھا کر اس کے بعد دو گھنٹے یعنی آپ نے دائیجیشن پورا صحیح ہو جائے اس کے بعد آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے دو سے تین مہینے تو اس میں آپ کو ایکسلنٹ ریزلٹس ملیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف کہ اب وہ کیا چیز ہے فوڈ میں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ویورل اے کے مائنو ایسیڈ ہوتا ہے جس کو دی ایسپارٹک ایسٹ کہتے ہیں یا ڈی اے اے کہتے ہیں یہ مردانہ ہرمون کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹیکل کے صحت کو ٹھیک کرتا ہے سیمن کی قولیٹی اور قوانٹی کو بڑھاتی ہے اور یہ زیادہ تر بیفو یعنی بڑا گوش جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے آسٹر میں ہوتا ہے اور ساتھ میں ایوکوڑوز جو ہیں اس میں یہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور جو سالومن فیش ہے اس میں بھی یہ چیز کافی مقدار میں پائی جاتی ہے تو یہ تھا وہ فود ٹیپ کہ اس کو بھی اپنے ڈائیٹ میں آپ لوگ رکھ کریں تھا کہ آپ کے باڈی کا میٹابولک فنکشن ٹیک ہو آپ کے ٹیسٹسٹو ویران لیول ٹیک ہو آپ کے ٹیسٹیکل اور ہیلتھ ٹیک ہو اور سپرموٹو جینیسز کا پروسس ایک اچھے طریقے سے ہو سکے آخر پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جو جوان لوگ ہیں جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو وہ جم اٹینٹ کر دیں جو فورٹی فورٹی فائیو یا اس سے آنور ایج کے لوگ ہیں تو وہ کم از کم یہ کریں کہ پینت آلیس منٹ صبح اور پینت آلیس منٹ شام وہ دیفینیٹلی واک کیا کریں تو اگر وہ واک کریں گے ان فوڈز کو استعمال کریں گے اس گولڈن ایمٹی کامبو کو استعمال کریں گے تو پیشنٹ اپنے آپ پھر سے جوان محسوس کرے گا ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ لگا ہوگا اگر آپ کچھ لگا ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اور فیبری ممبر کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے اجازت اللہ حافظ